اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں خیر و افیت سے ہوں خاص کر میری اور آپ سب کی دعائیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو تکلیف میں ہیں مشکل میں ہیں خاص کر کشمیر کے مسلمان بہن بھائی یا فلسطین کے بہن بھائی تو جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں ان کو ضرور یاد رکھا کریں کیونکہ اگر تقدیر کو یا کسی مشکل کو کچھ چیز بدل سکتی ہے تو وہ آپ کی دعائیں ہیں آپ کے لیے ایک مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں ان میری بہنوں کے لیے جو سسرال میں ہیں لیکن ساس اور نند کے ہاتھوں تنگ ہیں وہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے اس کے باوجود کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ خوشی سے اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ گھر میں رہیں لیکن پھر بھی ساس اور سسر نند جیٹ وغیرہ کے ساتھ نہیں بنتی ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں ساس اور نند ایسی ہو بہت گھروں میں بہت اچھی ساس اور نند ہوتی ہیں جو ماں کی طرح بھی ہوتی ہیں اور بہنوں کی طرح بھی ہوتی ہیں لیکن اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو میری بہنیں پریشان ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ساس اور نند کے ساتھ نہیں بنتی بہت کوشیوں کے باوجود اسی طرح بہن بھائیوں میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی بات پر وہ کوئی بھی بات ہو ان کی محبت کے لیے بھی عمل یہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں ان کا جھگڑا ہوا ہو اگر کوئی آپس میں چھ بہن بھائی ہیں ان کے پانچ آپس میں جھگڑا کیا ہوا ہے تو چھٹا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو بہت جل محبت پیدا ہو جائے گی بس کامل یقین کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ کیا کریں انشاءاللہ ضرور فیدہ ہوتا ہے اور جب وظیفہ کرتے ہیں تو نماز کی پبندی ضرور رکھا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ وظیفہ کرتے ہیں نقش بنا لیتے ہیں لیکن حرکتیں شیطانوں والی ہوں تو پھر اس طرح یہ وظائف وغیرہ بھی کام نہیں کرتے کیونکہ اس کے لئے آپ کی نماز کی پبندی ہونا بہت ضروری ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرتے ہی سورج نکلنے سے پہلے جیسے آپ نماز فجر ادا کر کے فارق ہوں اس کے فوراں بعد اسی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کعب شریف کی طرف مو ہو اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھیں اور درمیان میں سو مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں سو مرتبہ یا ودودو پڑھ کر ایک گلاس پانی پہلے رکھ لیں پاس اس پانی پہ دم کریں اور وہ پانی بعد میں جس جگہ سے پانی سارے پیتے ہیں اگر ٹینکی ہے ڈیکٹ ادھر سے پانی آتا تو ٹینکی میں ڈال دیں اگر ککولر ہے تو اس میں ڈال دیں جہاں سے پانی سارے پی سکتے ہیں اس پانی میں وہ گلاس پانی ڈال دیں اکیس دن یہ عمل کریں انشاءاللہ اکیس دن میں آپ کو بہتری ہوتی نظر آئے گی آپ مزید اس کو بڑھا سکتے ہیں اکیس دن کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یہ عمل میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہے تو بیوی یہ عمل کر کے میاں کو بھی پانی پھلا سکتی ہے انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آگی ہوگی کوئی ویڈیو کے مطلق کوئی پیشن نہیں ہوگا اگر ہو تو کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ